پیارے دوستو آج آپ کو ایک ٹکٹ میں دو مزے ملنے والے ہیں اور وہ اس طرح کے آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں زبان کی بہتی خاص ریسپی بہتی چٹ پٹی مزیدار اور بہتی آسان اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے بہتی آسانی کے ساتھ ہم زبان کو بہت اچھی طرح سے صاف کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بینہ خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کوکنگ وانڈ میرے تمام دیکھنے سننے اور پسند کرنے والوں کو میرا بہت بہت سلام میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ محبت سے درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سے شروعات کرتے ہیں ویوئرز آپ جانتے ہیں کہ بیف کی زبان جو ہے وہ صاف کرنا ایک بہت ہی بڑا مرحلہ ہے اور بہت ہی ٹائم بھی سپینڈ ہوتا ہے اور اس گرمی میں کھپنا پڑتا ہے تو بہت ہی آسان ترقیب لے کر آپ کے لئے آ چکی ہوں یہاں ہم نے صرف کیا یہ ہے کہ یہ زبان جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بینے آدھے ہنڈے کے لئے اُبال لیا تھا ٹھیک ہے اُبالنے کے بعد جب آپ اس کو تھنڈا کر لیں گے تو یہ اس طرح سے آرام سے پیل ہو جائے گی بہت ہی سمپل طریقہ ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے زبان کے اندر ایک مخصوص سمیل ہوتی ہے وہ بھی اس چیز سے چلی جائے گی اس کا پانی ہم نے پھیک دینا ہوگا اور اس طرح سے زبان کو ہم اس ٹکڑوں میں کٹ لیں گے تو ہماری زبان بلکل آسانی سے اور ان نو ٹائم بلکل ساف ستری ہو جائے گی ساتھی میں اس کی بوٹیاں منا رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اچھی طرح سے اس کو دوبارہ دھویں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل کلین ہو چکی ہے اوپر نیچے سے ہر جگہ سے اب میں نے سو بہت اچھی طرح سے دوبارہ دھویا ہے اور اب میں نے اس کو ککر میں شامل کر دیا ہے ساتھی کچھ مسالے آئیڈ ہو رہے ہیں جس میں ہے دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون سرکمش پاورڈر ایک ٹیبل سپون دو تیز پتے اور دو دارچینی کے ٹکڑے تین ادد نورمل سائز کی پیازیں بھی اس میں شامل کر دی ہیں اور ڈال دیں گے پانی اتنا پانی ڈالیں گے کہ اچھی سی زبان گل بھی جائے اور ہمارا پانی بھی تھوڑا سا ریڈیس ہی ہوا وہا ہو بہت زیادہ پانی اس میں شامل نہ ہو تو میں اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے ککر میں دلاؤں گی اور اس کو ہم سائیڈ میں رکھیں گے مسالہ پیپر کرنے کے لئے میں نے ایک پین میں تقریباً ہاف کپ کے برابر آئل لیا ہے اور جو ہم نے زبان گلالی تھی اپنے ککر میں وہ سارے کا سارا تیل گرم کرنے کے بعد مسالہ اس میں شامل ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں اچھی طرح سے بھون رہی ہوں پانی ریڈیوس کر لیا ہے میں نے اور ہماری زبان بلکل بھوننے پر آ چکی ہے اس پوائنٹ پر ہم کیا کریں گے اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی شامل کریں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لسن، ادرک اور ہری مرچیں یہ تینوں کا پیسٹ میں نے بنا لیا تھا تقریباً تین ٹیبل سپون کے برابر ہے اس کو بھی ہم شامل کر دیں گے اور اپنی زبان کو اچھا سا بھونیں گے اس پوائنٹ کے اوپر بہت ہی مزیدار سی خوشبو آپ کی زبان کے سالن میں ایڈ ہوگی ہری مرچوں کی اور رسن درک کی خوشبو بہت ہی مزیدار لگتی ہے اب میں شامل کر رہی ہوں اس کے اندر تقریباً دو نارمل سائز کے ٹیماترو کا پیسٹ یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھوننا شروع کر دیں گے تو ویورز اس کو میں دو سے تین منٹ ڈھک کر پکاؤں گی تاکہ جلدی سے اس کے اندر مسالہ ہمارا بھوننے پر آئے ڈھک کر پکائیں گے تو بہت جلدی مسالہ بھوننے پر آتا ہے اور تیل بھی سپریٹ ہونا شروع جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو منٹ کے بعد میں نے لیڈھٹائی ہے یہاں پر ہمارا مسالہ بھوننا شروع ہو گیا ہے اور تیل بھی اس میں سے سپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ دیکھئے بہت ہی اندہ سا مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اور بہت ہی اس کا ٹیکسٹر بھی مزیدار سا آ چکا ہے تو ویورز یہاں مسالے کا بلکل کچھا پن نکل چکا ہے بہت صحیح یہ بھوننے پر آ چکا ہے اب اس پوائنٹ پر میں شامل کر رہے ہوں تقریباً ہاف کپ کے برابر پانی جتنی ہمیں اس میں گریوی چاہیے اگر آپ کو بھنا ہوا رکھنا ہے تو یہ ڈن ہو چکا ہے لیکن اگر آپ کو تھوڑی سی گریوی چاہیے جیسے کہ میں بنا رہی ہوں تو پھر آپ کو اس میں آدھا کپ پانی ڈالنا ہوگا اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم ایٹ کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون کے برابر زیرہ ہاف ٹی سپون کے برابر گرم مسالہ پاوڈر اور جناب قصوری میتھی جو کہ سوکھی ہوئی ہے یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر ہے اس کو ہاتھوں سے رگڑ کر اور یہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی کچھ کرشٹ یا چاپٹ ہری مرچیں بہت ہی امدہ فلیور دیں گی اور جویلن کٹ کٹا ہوا ادھرک تو یہ ہماری زبان بلکل ڈن ہو گئی ہے اس کو میں رکھوں گی پانچ منٹ کے لیے دم پر اور پانچ منٹ کے بعد بلکل ڈن ہو چکی ہے ہماری زبان یا زبان کا سالن دیکھ سکتے ہیں آئل کتنا اچھا سا اس کے اندر سے نکل کے آیا ہے اور ہماری زبان کا ٹیکسچر اور سالن کی کنسسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہے تو جناب یہ تھی بہت ہی مزدار سی زبان اس کو آئیے نکالتے ہیں ڈش کے اندر تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس کا مسالہ کس ٹائپ کا ہے اور اس کا لک کیسا آیا ہے بہت ہی پرفیکٹ مسالوں کا بلینڈ ہے آپ یقین کیجئے اس کو آپ دعوتوں میں بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ سالن ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے ہر ایک کو پسند آئے گا یہ میری گارنٹی ہے جو لوگ زبان کھاتے ہیں ان کو یہ بہت ہی مزدار لگے گا سالن اس کو میں گارنش کر رہی ہوں چوپٹ ہری مرچوں کے ساتھ اور ادرک کے ساتھ تو ویوورس یہ تھی میری چھوٹی سی کاوش امیدہ آپ کو بہت پسند آئے ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آرہی ہیں تو کائنڈی کیجئے میری چینل کو لائک اور سبسرائب اور میری نہیں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن کے لئے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجئے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ